اگلی دعا بھی آپ دیکھیں یہ مسلم میں آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی جلتی ہے پہلی دعا سے یہ اطاعت کا لفظ بڑا اہم ہے یہ نہیں کہا کہ جو میرے دل کو اچھا لگے اللہ بس اس پر میرا دل ٹھوک دے اطاعت پر دل ٹھوکنا چاہیے ہم عام طور پر نیکی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو مجھ کو اچھی لگتی ہے یا جس میں مجھے سکون ملتا ہے عام طور پر یہی آپ لوگوں سے سنیں گے وہ کہیں گے ہرچ کیا ہے اگر ہم ملاد کر لیتے ہیں خوشبو کی بارش ہو رہی ہے اور وہ اتر کا پانی چھڑکا جا رہا ہے اور وہ روئی کو اتر میں بھگا کر لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور رنگ برنگی کپڑے پہنے ہیں اور اس کے بعد مزے مزے کا کھانا ہے کہتے ہیں ہمیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے بڑا سکون ملتا ہے لیکن ہماری غلط فہمی ہے کہ ہر نیکی کے اندر سکون ملتا ہے نہیں نیکی کیا ہے اتاعت سکون ملے تو بھی کرو نہیں ملتا تو بھی کرو لوگ ہجرت کرتے تھے جہاد کرتے تھے قتال کرتے تھے ابنائیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑا انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو بے آبان جگہ چھوڑ دیا کہ سکون ملا ہوگا ان کو وہ چھوڑتے ہوئے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی دل کو لیکن کیا اس لیے کہ اللہ کی اتاعت ان کو کرنی تھی اتاعت میں بعض دفعہ دل دکھتا ہے انسان کا تکلیف ہوتی ہے بلکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن بات یہی ہے کہ ہم دل کی اتاعت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی اتاعت پر ہم اپنے دل کو ٹھوکنا چاہ رہے ہیں کہ میرا دل اللہ کی اتاعت پر جم جائے بعض دفعہ خواہش کی اتاعت ہو رہی ہوتی ہے شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ بس دل کا معاملہ ہے نا بس تمہارا کا دل یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کام سے راضی تو کرو دل سب سے بڑا جج ہے نہیں اگر سب کا دل ان کو گائٹ کرتا تو اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے کی یا کتاب نازل فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہہ دیا جاتا جو تمہارا دل چاہے کرو تو ہمیں دل چاہنے والا من چاہا دین نہیں چاہیے ہمیں وہ دین چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے دیا تو ہمیں اطاعت کرنی ہے تو اطاعت پر دل ٹھوک جائے اللہ بس میرا دل جو ہے وہ اطاعت پر اس کو ٹھوک دے اے دلوں کو پھیرنے والے سر رفع یسر رفع کا مطلب بھی ہوتا ہے پھیر نا تصریف الریاح آپ نے پڑا ہے قرآن میں تو اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اے دلوں کو ادھر سے ادھر پھیرنے والے بس تو میرے دل کو پھیر دے دین کے اوپر اپنی اطاعت کے اوپر اور میرا دل جو ہے وہ تیری اطاعت پر جا کر ٹھوک جائے اور مضبوط ہو جائے چلیے پڑی ایس کو آپ مانگئے چلیے پڑی ایس کو آپ مانگئے یا مسرف القلوبی سرف قلبی علا طوعتک آمین یا رب العالمین والا خیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین